موسیقی اس کے اندر تمام علماء کو تمام مسالک کے تمام دوسرے انسٹیٹویشنز کے لوگوں کو انوائٹ ہم نے کیا اور ان کو بھی ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے بھی اس کا کانفیڈنس دلایا کہ وہ بھی اپنے کیاڈرز کو اس سلسلے میں اس کام کے سلسلے میں پریپیر کریں گے یاد دلائیں گے احساس دلائیں گے اور میدان میں لائیں گے کہ وہ مسلم ہیں تو دعوت دیں اس سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے سامنے ہو کہ آج ہندوستان کے معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہم کو نظر آتے ہیں ان پرابلمز کا اگر حل ہے تو اسلام کے پاس ہے اور اسلام کا ٹریجر وہ خزانہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کو چاہیے کہ اس خزانے کو لیں اور پورے ہندوستان کے سماج میں پھیل جائیں تمام لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے اسلام جاننا ہے تو ہمارے پاس آئیں دوسرے میڈیا جو پروپگنڈا کرتے ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں جو اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان کے پاس نہ جائیں اور ان کے بجائے وہ مسلمان کے پاس ہے اور مسلمان اپنے نام کے ساتھ ساتھ وہ ایک پیغام بھی رکھتا ہے اسلام کا پیغام رکھتا ہے اور اس سلسلے میں پورے معاشرے کو ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل اور تمام ترخی اور ڈیولپمنٹ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اسلام کے پاس ہے اور اسلام ایسا میسیج ہے جو ان کو اس ظلمت سے نکال کر نور ملا سکتا ہے نفرت کے بجائے ان کو محبت ان کے درمیان ملا سکتا ہے اور یہ ہندوستان کے اولین ضرورت اور ترجیح ہے اس سلسلے میں تمام نوجوانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اپنے نام کے مطابع کام کریں مسلم ہیں تو دعوت دیں جزاک اللہ محترم ناظرین آج تیس تاریخ ہے مارچ کی سٹوڈنٹ سلامیک آرگنیزیشن آف انڈیا تلنگانہ زون نے مسلم ہو تو دعوت دو یہ مہم شروع کی ہے تاکہ امت مسلمہ کے نوجوان دعوت دین کا کام انجام دیں وہ اپنے کردار کو سواریں اور امت مسلمہ کا جو اصل کام ہے وہ دعوت دین کا کام ہے اور یہ دعوت دین کا کام نہ دینے کے نتیجے میں آج ہمارے جو مسائل ہیں آج ہماری جو پسماندگی ہے آج جن مسائل کے چنگل میں ہم فسے ہوئے ہیں اس کی اہم ترین وجہ برطرانے وطن میں پائے جانے والی غلط فہمیاں ہیں میڈیا کے ذریعے جو ایک سیکشن آف میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والی غلط فہمیاں ہیں جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں اسلامو فوبیا کو پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ سب کا جواب دعوت ہے جاہے جھوٹ کتنا ہی پھیلائے جائے جھوٹ اسی وقت تک کامیاب ہو سکتا ہے جب تک آپ اس سے ملاقات نہ کریں جب آپ کی ملاقات ہو جائے گی تو آپ آیاں ہو جائیں گے آپ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں کیا ہیں آپ کا کردار کیا ہے اور آپ کا پیغام کیا ہے اس لیے امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ دعوت دین کا کام انجام دے اور اس کے لیے نوجوانوں کی کردار سازی نوجوانوں کے اندر دعیانہ کردار کو پیدا کرنے کی کوشش یہ سائی او یہاں کر رہی ہے یہ بہت ہی مستحسن اقدام ہے امید ہے کہ اس کے اندر علماء اکرام دیگر مسالک مشارب کے لوگ اصل جو چیز ہے وہ مسلک نہیں ہے بلکہ مقصد ہے اور ہم تمام مسالک مشارب کے لوگ تمام تنظیموں اور آرگنیزیشنز کے لوگ ایک کام انجام دے اس ملک کے اندر وہ ہے دعوت دین کا کام اس کے لیے مسالک کے لوگ شیعہ علماء سب یہاں پر آج جمع ہوئے انہوں نے ایک ہی آواز دی کہ مسلک اہم نہیں ہے مقصد اہم ہے اور ہم تمام مسالک کے لوگ مقصد کے لیے کام کریں گے اور دعوت دین کا کام کریں گے یہ احد اور یہ اعلان اور یہ پیغام انہوں نے آج یہاں پر دیا ہے امید ہے کہ اس پیغام کے ذریعے سے امت مسلمان کے اندر ایک شعور بیداری ہوگی اور وہ کروٹ لے گی اور جب کبھی امت نے کروٹ لی اور اس میں شعور بیدار ہوا یقیناً وہ کامیابی سے ہم کنار ہوئی اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر اور اس دنیا میں ہم کامیاب اور کامران ہوں گے اور کامیابی کا واحد راستہ دعوت اللہ ہے دعوت دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو عام کر رہا ہے